دوستوں میں سورپ اور سواگت ہے آپ کا آپ کے چینل ارتجیس پر ہم لوگوں کی کرنڈ کی سیریز کا تھرڈے ہے اور لاسٹ کچھ دنوں کے یا لاسٹ دن کے آپ کے کچھ کرنڈ کے پوائنٹس میں ان میں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تو ایک نیوز آئی اور کس کے دورہ وہ جاری ہوئی آئیٹی دوپن کے دورہ انہوں نے کیا کیا انہوں نے بھارت کا پہلا سودیسی تاپمال ڈیٹا لاؤگر بنایا اور اس لاؤگر کو نام کیا دیا گیا آپ کا ایم بی ملہب ایک ینتر ہے آپ کا اور اسی کو نام دیا گیا ایم بی ٹیگ جو یہ ایم بی ٹیگ ہے یہ کوویڈ نائنٹین کی ویکسین یا کوئی مانو کا پارٹ ہے باڈی کا رخت پریورت جو بلڈ آپ کا سنچنل کر رہا ہے تو ان سب چیزوں کی ٹیمپریچر کے بارے میں مینشن کرے گا کہ یہ ٹیمپریچر اس کا کم ہے یا زیادہ ہے اور جتنا ٹیمپریچر کی لیمٹ یہ ناف سکتا ہے تو وہ مائنس 40 ڈگری سے پلس 80 ڈگری تک ایک رائٹیریہ دے دیا گیا کہ لیمٹ ہے مائنس میں 40 اور پلس میں آپ کی 80 اور ایک بار یہ چارج کرنے پر یہ جو ایم بی ٹیگ ہے یہ ایک ڈیوائیس ہے یوز بی کی طریقے تو یہ ایک بار چارج کرنے پر نبی دن تک آپ کا کارے کرے گا تو یاد رکھئے گا کہ جو ایم بی ٹیگ ہے وہ کس کے دورہ وکسٹ کیا گیا ہے آئیٹی روپڑ کے دورہ اور کس لیے ہے مینلی آپ کا ٹیمپریچر کے لیے تاپمان کے لیے تاکہ کوئی چیز اگر خراب ہو گئی ہو تو اس کے بارے ہم ہم لوگ جانجبین کر سکے کہ ہاں وہ صحیح ہے یا خراب ہے اور یہ جو آپ کا ایم بی ٹیگ ہے یہ ایک بھارت سرکار کی کینڈری یوجنا ہے نام اس کا عوض عوض کے تحت وکشت کیا گیا ہے تو اس طریقے بھی پوچھ سکتا ہے جو ایم بی ٹیگ حالی میں تاپمان ناپنے کے لیے یا جانچ کے لیے وکشت کیا گیا ہے وہ کس پر یوجنا کے تحت وکشت کیا گیا ہے تو نام اس کا عوض پر یوجنا آنگے بڑھتے ہیں پھر ایک آپ کی رینکنگ ریپورٹ آئی اور نام اس کا سینٹر فار ورڈ یونیورسٹی رینکنگ دوہزار اکیس اور بائس ٹھیک اس میں کیا کیا گیا رینکنگ پروائیڈ کری گئی آپ کی دوہزار تک ایک سے لے کر دوہزار تک کئی سارے سکولوں کو کولیجوں کو آپ کی رینکنگ پروائیڈ کری گئی جس میں کل کتنے سنسطانوں کو رینکنگ ملی اسطان ملا انیس ازار سات سو اٹھاسی ٹوٹل وشو کے انیس ازار سات سو اٹھاسی سنسطانوں کو دوہزار تک کی رینکنگ میں رکھا گیا اور کیا ہوا جو پہلی رینک ملی وہ ملی آپ کی جس یونیورسٹی کو نام اس کا ہورڈ یونیورسٹی واسنگٹن ڈی سی میں ہے امریکہ میں ٹھیک تو یاد رکھئے گا اس ریپورٹ کے انسار پہلا اسطان کس یونیورسٹی کو ملا تو ہورڈ یونیورسٹی اچھا بھارت کی بات کری جائے تو بھارت کے کل اڑسط سنسطانوں کو 68 کو ان دوہزار میں رینکنگ ملی اور سب سے پہلی رینکنگ پہ بات کریں تو پہلا اسطان بھارت میں ان میں ملا چار سو پندریوی رینک پہ رہا آپ کا آئی آئی ایم احمدہ باد اور چار سو انسٹ سیکنڈ نمبر پہ بھارت کا جو سنسطان آئی آئی ایس سی بینگلور سنسطان تو ریپورٹ کا نام آپ کا کیا تھا سینٹر فور ورڈ یونیورسٹی رینکنگ اور کس نے جو آپ کی پہلا اسطان پر آپ کیا ہورڈ یونیورسٹی نے اگر بھارت کی بات ہو تو چار سو پندریویں اسطان پر رہا پہلا کونسا آئی آئی ایم احمدہ باد آنگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایک سنسطان کا نام آیا انساندھان ڈیزائن اور مانک سنگٹھن ریسرچ ڈیزائن اینڈ سٹینڈرڈ اس میں کیا ہوا انہوں نے یہ جو سنسطان ہے آپ کا یہ بھارتی ریلوے چھیتر کے لیے مانک ندھارت کرتا ہے مطلب ایک سیمبل پروائیڈ کرتا ہے کہ ہاں یہ سیمبل اس چیز کا ہے تو پورے دیش میں وہی سیمبل لہے گا تو وہی لکھا کہ بھارتی ریلوے چھیتر کے لیے مانک ندھارت کرتا ہے اور ون نیشن ون سٹینڈرڈ میں شامل ہونے والا یہ دیش کا پہلا نکایا بن گیا مطلب پورے دیش میں وہی چیز بتائے گئی کہ پورے دیش میں ایک سیمبل ہوگا تو ایک ہی طریقے سے کارے کرے گا وہی اس کا یوز ہوگا وہی اس کا مین ہوگا کچھ الگ الگ نہیں ہوگا اگر اس جو سنسطان ہے انساندھان ڈیزائن اور مانک سنگٹھن کی ہیڈوکارٹر کی بات کریں تو وہ آپ کا کہاں پر ہے لکھناو میں اور ستھاپنا آپ کی کب ہوئی تھی 1921 میں تو یاد رکھئے گا پورے دیش کا پہلا نکایا جو آپ کا ون نیشن ون سٹینڈرڈ میں شامل ہوا تو نام اس کا رڈی ایس او ٹھیک یا انساندھان ڈیزائن اور مانک سنگٹھن آنگے بڑے سی ایس آئی آر این سی ایل پونے یہ ایک سنسطہ ہے پونے میں نے پراکتک تیلوں جو نیچرل آئلز ہوتے ہیں ان کی بات کری جا رہی پراکتک تیلوں کا پریوک کر کے پانی کو کیٹاڑو رہت کرنے کا طریقہ وکسط کیا اور یہی جو پرانالی ہے اس کو نام دیا گیا سواستک وہ آپ سے اس طریقے پوچھے گا کہ نیم نے میں سے سواستک پرانالی ہے وہ کس لئے اپیوک کری جاتی ہے چار اپسن ہوں گے تو آپ کو صحیح والے پجانہ ہے کہ اس کا یوز کیا ہے پانی کو کیٹاڑو رہت کرنے کے لیے اور یہ جو تقنیق یہ ہے وہ کارک ایسے کرتی ہے جسے لکھا دباؤ پریسر جب پریسر ڈالا جاتا ہے تو جو تیمپریچر ہوتا ہے اس میں چینجمنٹ ہوتا ہے جس کی کمی سے آپ کا جو پانی ہے وہ اُبھلنے لگتا ہے اور بوائل کرنے سے پانی کے بیکٹیریاں ہمیشہ ختم ہو جاتے ہیں تو تقنیقی نام آپ کا سواستک کس نے سٹارٹ کری CSIR NCL ٹھیک اور کن کا ہی اس کیا جارہا ہے اس میں پراکتک اوائل یعنی نیچرل اوائل کی بات کری جا رہی ہے نیکسٹ پوائنٹ پہ آئے کیبینٹ کیبینٹ منتری منڈل نے ایک ستت سہری وکاس پر بھارت اور جاپان دو دیشوں کا نام آیا یاد رکھئے گا بھارت نے کس دیش کے ساتھ سمجھوتا کیا جاپان کے ساتھ ٹھیک سمجھوتے گو منجوری دی اور جس میں کار کیا 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 جائے گا سہری نیوجن دیکھیں یہاں پر لکھا تھا سہری وکاس پر سہری کا مطلب پھر سہری آنا ہے سہری نیوجن کی فائتی آواز سہری عباد پروندن جل پروندن تو اس طریقے کے کچھ اگزامپل دے گا یہاں پر سمپل سی ایک کوششن کی کیبینٹ نے کس دیش کے ساتھ سہری ستت وکاس پر ہستاچھر کیا یا سمجھوتا کیا تو آنسر اس کا کیا آپ کا جاپان نیکسٹ آنگے بڑے امریکہ نے پرواسی سرچھا پروٹوگول یہ ایک پروٹوگول ہے امریکہ میں چلتا تھا مائگرینڈ پروٹوگول سم آپ تکر دیا اب اس میں ایک تھا کیا اسی کا پہلی چیز تو ادھر نیم ہے آپ کا ریمین ان میکسکو جیسے امریکہ ہے آپ کا امریکہ اور میکسکو دونوں لگے ہوئے ہیں سیما جڑی ہوئی ہے تو جو دونوں کے بارڈر پر پڑتے ہیں جو لوگ ان کے دونوں بارڈر پر نیواز کرتے ہیں اب مان لیجے امریکہ میں وہ لوگ نیواز کر رہے تھے بارڈر پر اور وہ لوگ چلے گئے میکسکو اور ان کا کوئی کیس چلا ہے آپ کا امریکہ میں تو وہاں پر ان کو ویلمب روک کے رکھا جاتا تھا کہ یہ میکسکو کے ہیں پہلے امریکہ کا کام ہوگا اس کے بعد میکسکو کا تو وہی اسی کو نام دیا گیا پروٹوگول اس کو سماپت کر دیا گیا ٹھیک تو یاد رکھئے گا وہ دیش جس نے حالی میں پروٹوگول سماپت کر دیا تو آنسر کیا امریکہ کن دو دیشوں کے امریکہ تھا تو پہلا آپ کا میکسکو اور دوسرا آپ کا امریکہ ٹھیک آنگے بڑھتے ہیں نیکسٹ ایک نام آیا لیفٹیننٹ جنرل پردیپ چندرن نائر ان کو کیا بنایا گیا اسم رائیفلز کا مہا ندیشک اور کس نمبر کے یہ بنے ہیں آپ کے 21 نمبر کے نام ان کا پردیپ چندرن نائر اور کس چیز کے بنے ہیں اسم رائیفلز کے نمبر ان کا 21 جو یہ اسم رائیفلز ہے یہ آپ کی 1835 میں بنی تھی 1835 مطلب جب برٹیس انڈیا تھی اور اس کا نام تھا اس سمیں چاچر لیوی چاچر لیوی اور جب 1917 آیا تو اس کا نام پریورتیت کر کے رکھ دیا گیا اسم رائیفلز جو ابھی تک چلنا ہے ان کا ایک آدھر سواک کے بھی ہے سینٹنس بھی ہے اتر پورو کے پرہری جو آپ کا نورت ایسٹرن سٹیٹ ہیں ان کی بات کری جا رہی تو انہی کے لیے یہ لکھا اتر پورو کے پرہری اگر اس سے پہلے ان سے پہلے سندیب چندر نائر سے پہلے بات کریں کہ کون تھے آپ کے یہاں کے جو ڈپٹی سکدیب سنگوان نام ان کا مہانی دیشک تھے سکدیب سنگوان اگر ہیڈکوارٹر کی بات کریں اسم رائیفلز کی تو کہاں پر ہے پریجنٹ ٹائم میں سیلونگ میں پھر نیکسٹ ہے کہ WHO نے چین کی ایک میڈیسن ٹھیک اور وہ بھی کورونا چللا ایسی کی میڈیسنگ نام اس کا سینوویک کو منجوری پردان کی ہے تو ڈاریکٹ وہ پوچھے گا جو سینوویک جو آپ کی ویکسین ہے وہ کس دیش کی ہے تو چین کی اور اگر پوچھے کی جس جس نے انمتی پردان کری تو WHO یہ ویکسین دوسرا ڈوز لگایا جائے گا اور دو جون کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ تو دو جون میں آپ کا ایک دیوست منائے جاتا ہے تلنگانا فورمیشن دی تلنگانا ستھاپنا دیوست دو جون دو ہزار چودہ کو جو تلنگانا تھا وہ 29 راج بنا تھا بھارت کا 29 راج پریجنٹ ٹائم میں 28 راج ہیں اپنے آپ ٹھیک بھاروہ ہے capital آپ کی ہیدر آبار total وہاں پر ڈسٹک کتنے ہے 33 اگر سیم کی بات کرے تو چندر سیکھر راؤ اور اگر گورنر کی بات کرے تو تمیلی سائی سوندر راج ٹھیک تو یہ آپ کا کچھ ٹوپک ہو گئے کرنٹ کے باقی پھر نیکسٹ ویڈیو میں اگلے دن جہن